سواگت ہے جی تو اڈا مرتوں جیڈیو ورسہ دیو تے تے اپاں ہونہ ٹائم اپنا جیڈا اس ویلے سبا تین ہو گیا جی تے گینی لکھویر سنگھ ہو را دین آڑا اپاں گل کرنی ہے سورج پرکاش جیڈا کبھی مہان کبھی ہے جی دم دمیٹ کسال والے اندھا جیڈی پرمپرہ ودی تیر اپنے اپنوں داوے در کے اندیا سکھ دی اے سکھ دی انا دا مہان کبھی ہے اوہ دی ماتا کولن جیڈی ہوئیا چھے میں پاشا دے سمیں انا بڑا چپٹر جیڈا انہیں شروع کی تا گیا نی جی اور انہیں اوہ دے باریا پگل کرنی ہیں تے انہیں آنر لے کے انہیں پشروع کر دیا ہیلو جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح جی ہاں جی اسناو جی کی حال ہے سوری اسی لیٹ ہو گیا تھوڑا جا ہمیشہ دی طرح ہاں جی ہاں جی بہت بدیا جی کرپا ہو رہی ہے جی بلکل این اددہ دیں گیا کوئی ہور حکم نہ مانی آیا میں ڈیک دا سی میکھا پہ شاید جڑا اگلا کوئی سٹیپیا او سنو سجیسٹ کرنگے دسنگے کچھ جہاں ہور کسے نو شیکنگے ہاں جی ہاں جی ہور نہیں کوئی بھی ہوئی کاروائی باقی ٹھیک ہے بس چلو اپنا کر دے شروع تھوڑا جا جنا کپنا کو ٹائم ہے با ہاں جی ہاں جی گروہ ہرگو بند پاتشاہ دا جڑا پر سانگا بی بی کولانا دے سبند ویچا سنتوک سنگھ نے سورج پرکاش دے ویچ لکھیا با ہنج او کو شاپا پچھلے ہفتے بچارے ہی سیا ادھا کے بچارے ہی سیا تھوڑا کہ آپ جا ہو رونو بچار لینے ہیں ہنج کہ کس طریقے دے نالا گروہ صاحبانہ دے آچرن دے ہوتے ہیں وہ دے کردار دے ہوتے ہیں کہ وہ جاں جڑیاں اتحاس دے انہاں گرن تھا دے ویچا لگائیاں ہوئیاں جنہاں نو اسی بینا سوچے سمجھے بچارے اپنے اتحاس دے سروت کر کے اسی انہاں نو مندے میں تے اپنے بچارے سے پچھلی اری جڑی کہانی سے گی ہو ایک گل میں شروع ویچ پھر کہہ دیں پچھلی اری بیاکھے سے گی بھی جدو بھی سروتے انہاں سن دے تھوڑا جا اپنے تیان دے ویچ اے جرور رکھ لین بھی جے اس کہانی دے پاتر جڑیا برو ہرگو بند پاتشاہ جیدی جگہ کوئی خور ہوئے کوئی خور موجوان ہوئے او دے سبان دے بچ ساڑے اندر جڑی تصویر ہے گی او کی ہو جی بنوں گی جو گل جڑی تسی پچھلے ہفتے بھی کیتی سی میں تقریب پورا ہفتہ میرے دماغ دے ویچے بھی وہ چل دے رہی ہو نکتہ ویسے بہت عبد چارنوالا ہے گا اور تقریبا جو دیکھوں گے ہر ایک تھاں دے اتے ہو نکتہ جڑا ہے گا اور لگتا ہے ہاں جی بھی اے ہو جیاں کٹنا جڑیاں اے ہو جیاں ساکھیاں جڑیاں جڑیاں ہے گیاں گروہ صاحبہ نے نام دنال جوڑ کی پرچاری ہیں جاندی جا اور او تو بعد وہ ساریاں کریتیاں کرن دی اسی اپنے عبدے ویچے جڑی ہے گیاں کھولے لیلے میں جس طریقے دنال برامن کردہ سے گا بھی وہ کہانیاں جڑیاں اتنا دی ہے گیاں جہاں شریرام دنال جوڑ دیتی ہیں جہاں کرشن جی دنال جوڑ دیتی ہیں ہاں جی ساں جو جو کالنو اسی کو یہ ہو جاں کمکار کریے اسی کریے تو کوئی سانو جڑا ہے گا علمبہ نہ دے دے ہاں جی جنہ نے آپ نشے دیورتوں کرنی سے گئی انہوں نے اس ساریاں ساکھیاں جڑیاں ہے گیاں گروہ ساہب جی دنال جوڑ دیتی ہیں بھی گروہ ساہب جڑیا ہوئی نشے کر دے سے گئے ہاں جی بلکہ گروہ ساہب نے یہ کہہ دیتا بھی جڑے سوفی بن رہا ہوئے میں اپنے پانسدے پچھ رکھنے ہی نہیں ہے رکھنے ہی نہیں آئے ہائے بجے اسی کالنو نشے دیورتوں کریے تو کوئی سانو نہ روکے کوئی ساڑیوں تے انگل نہ اٹھا رہے جی ایسی پانگ پی نی آتے اسی پہلا گروہ ساہب نو پانگ پی یہ جی ایسی افیم کھانی آتے پہلا اسی گروہ ساہب نو افیم کھوائی ہے اور جیسی دہ دے جس ویلے سارے گرانت جڑیاں لکھے جا رہے ہیں ہمارا جی رنجیس سنگھ دا راج کال چل دا پیا اس ویلے جنہوں سے کھان دا پڑا راج کئی نہیں پہیا ہنج اور میں آجے سوچ رہے آسے گا ابھی جدا مہارا جی رنجیس سنگھ دا سبند ویچے گگل آکھی جا رہی ہے ابھی انہوں نے کال تک تے سدیا گیا تھے انہوں نے سجا لائی گئی ہے ہنج ایس دوش دے ویچے بھی انہوں نے ایک ویسوا مورا نو اپنا او دا ناچ دیکھیا ہوا نا ہنج اور کدھرے اے نہیں انہوں نے لکھیا بھی نشیاں دی ورطوں کرن کر کے کرے مہارا جی رنجیس سنگھ کال تک تے سدیا ہوئے جاں ایک تو واد پانچ ساتھ ویا کرن دے ایس واسطے انہوں نے کال تک تے سدکی کدھے کوئی سجا لگائی گئی ہوئے ہم یہ کیونکہ اس ویلے گرانت پر چلت ہو رہے ہیں جے دے ویچے گروہوں نے آٹھا 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 جیڑے ہے گیا دسے جا رہے ہیں گروہوں نے آپ جیڑا ہے گا وہ نشیاں دی ورطوں کردے دکھایا جا رہے ہیں یہی لوگ جیڑے ہے گیا مہا راجہ رنجیس سنگھ بھی آلے دوالے ہیں یہ کہیں دے بھی راجہ جیڑا وہ نیک لنکی ہونتا ہے راجہ نے کوئی لنک نہیں لگتا راجہ نے کوئی پاپ نہیں لگتا پھر وہ سوچ دے بھی جے گروہ ساہب آٹھا آٹھا بیا کر سکتے ہیں گیا اپنے رکھل نہ رکھ سکتے ہیں اسی کیوں نہیں رکھ سکتے فیرا اور دیکھو گروہ ہرگو میں پاتشاہ دے سبند دے ویچے جڑی ایک کہانی جس طریقے دے نالوں نے لکھیا ہنجھ اور وہ دے پیسے جڑے ہگیا اور دین تو مکر گیا اور بابا بڑا جی نے کہہ دیتا بھی گروہ ساہب جڑے ہگیا تیرے جوائی بن گیا تیرے دماد بن جان گیا گروہ ہرگو میں پاتشاہ نے صرف اے ہو جی کہا سو ہی نہیں حل کی جی دلیل دے کے یہ ساری کہانی دا مڈ بن دیتا بھی گروہ ہرگو میں پاتشاہ نے کہتا بھی بابا بڑا جی دے موہ نکل گیا اس واسطے میں کاجی دی لڑکی جڑی ہے گیا انہوں کڑ کے لے ہونا بابا بڑا جی نے کہا وہاں میں اس بچنوں ہر حالت دے وچ پورا کرنا ہے پکونا ہے پکونا ہے پکونا ہے جی تھی کاجی دا کاریا اوز کر دے آلے دوالے گروہ صاحب جا کے گیڑا مارکے ہرگو یا توڑے دے پیرا دے آواز سنکے جڑی ہو کاجی دی لڑکی ہے گیا کولا ہے گیا دیکھ دیا ہو ست گران دے روک دے اتے جڑی ہے گیا موت ہو جان دیا پروابت ہو جان دیا ہم ہونے اتے بھی جے کر آپاں دیکھیں گروہ صاحب دے جگہ جا پک اسے خورنوں را کے آج دے سمیں وچ دیکھئے تکی ہے جی تصویر جڑی ہے گیا ساڑے دماغ دے وچ بڑن بیتا ہے لیکی سے لڑکی نو پرماہون وارستے گروہ صاحب نے اپنے ہونے دیکھو جتنا ایک کتھا جڑی ہے گروہ دوارے اندے وچ ہوندی ہے میں پشلی باری بھی گل کیتے اس کی بھی مینہ دو دو مینے کتھا چل دے لگا دے میں شاید ہوتا پشلی ہارے گل کیتے اسی بھی پشلے سال میں تھے ٹی وی دے ہوتے کتھا سن رہے ہا سی پنجاب تول دے اندفق گردہ رہا رہی سی گھی وہ دو چار پنگتیاں پانک ست پنگتیاں پڑھ کے بس وہ دے ہوتے ہونے کنٹا لگا دیتا کیونکہ جدو اس گالنو تسی لڑی دے وچ کری جانے شروع تے دے منوچ شانکہ پیدا ہو جانے بھی کی گل کیتی جاری ہے گروہ ساڑا کے ہو جیا پارے ساڑی پرچار کہاں دی بہی ماننی کہلو بھی جدو اسی اس کتھا نو پیش کر دیاں جدہ ہونے گروہ ہرگو بین پادشاہ ہوتے گئے یا بی انہوں نے تاندیو تیدہ دے کپڑے پر ہونے مقصد کبھی سمتوک سنگتا شپسٹ اے تھے جو جار کر رہے ہیں ابھی او دی لڑکی نو پرباوت کرنو واستے اے ہو جا روپ جیڑا گروہ صاحب جدہ اپنا طرح نہ کیتا ہے اے ہو جیڑا کسی لڑکی دیکھتے ہیں سار انہوں نے شریف دے پرباوت ہو چاہے ہیں اپنی صدو بہت پلاہ دے پر جدو اتنے تک کتھا کر دیا ہے پھر اسی کہ گروہ دے شروع دی بڑی آئی کرنو واستے گروہ بانی جے پانکٹیں ورکنے شروع کر دیا ہے گروہ دا درشن انہا ودیہا گروہ دا چہرہ انہا وہ جے گروہ بانی دے پرمان جد کے انہوں نے اس کتھا دے نال کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہوں گا پر اس سروتی دا تیانا بھی کدھر اس پاسے والا سروتی دا تیانا چل جائے جیڑی کسا کتی جا رہی ہے اسی خور پاسے شرد دا دے ویچے لیویٹن واستے او تھے گربانی دے پرمان گربانی دے دو چار شرد دے جیڑے ویچے او سنا کے او دے ارتھ کر جانے ہیں جا دے گروہ دا درشن کنہ مہان ہوندہ گروہ دا درشن جیڑا کنہ کیمتی ہوندہ با جا خیر آپاں گل کیتی سگی بھی اس کاجی دی لڑکی نے گروہ ہرگو بند پادشاہ نو چٹھیاں لکھنیاں شروع کیتی ہیں اپنی داسی دی رہی ہنج کیونکہ کاجی نے دیکھ لیا وہاں او لڑکی جو گروہ ہرگو بند پادشاہ نو چٹھیاں لکھنیاں شروع کیتی ہیں اور پر او جڑی کاجی دی لڑکی کولنہ اپنی داسی دی رہی گروہ ہرگو بند پادشاہ جنو چٹھیاں پیچ دیا ہنج اور او دا جواب جڑا ہے گا گروہ ہرگو بند پادشاہ دن دیا سنتوک سنگ کے اندھا بھی کئی دن تک جڑا ہے گا یہ ورطارہ جڑا ہے گا چٹھی پتر دا آپس دے وچ چل دا رہیا ہنج گروہ ہرگو بند پادشاہ دنال کولنہ جڑی ہے گی چٹھی لے کے اپنی ویدنہ جڑی ہے گی اپنی پیڑا جڑی ہے گی اور بیان کر دیا گروہ صاحب وہ دا جواب دن دیا ہنج اور کچھ دنہ بعد پھر گروہ صاحب نے کہہ دیتا بھی ہنو کوئی بہتی دیری نہیں رہ گی بس بہت تھوڑا سم رہ گیا اسی ہنو تنو اپنے نال لے جانا با یا کیونکہ جرہ کاجی ہے گا ہو بھی بار بار آن کے پیسے ہیں دی منگ کر دا با ہنج کیونکہ جڑی ہے گروہ صاحب نے کہہ دیتا بھی انہوں کہہ دیو بھی کل ہنو اسی انہوں اٹھو لے جانا بھائی اس واسطے آج دی رات جڑی ہے گی اور ساری رات سومینا ساری اڈیک کرے ہم کی آج دی رات جس ویلے میرے اوڑے دی پیرہ دی آواج آوگی وہ اپنے جڑا چبارا ہے گا چبارے تو ہیٹھا اتر جائے گی ایسی انہوں اپنے نال لے کے مرد سارا جڑی رات ایسی چلے جانا ہے ہم 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 رات میں تو اڈے تو واران سورنیا پر دیوہ نہیں کسے نے جگہونا یا میں بہت زیادہ تو انہوں تانمی دیاں گا تھا تو اسے ساری رات اتھے پرساں اوڑے پیشے مقصد کبھی سنٹوک سنگھ نے جو اگے جا کے دسیاں اوڑا ایک آرہنہ بھی پلے کھا بنے رہا ہے کہ گروہ صاحب اتھے بیٹھے ہوئے ہیں اتھے یا یا کیونکہ کاجی جیڑا ہے گا وہ شامدے بھی لے ہوتھوں نے لنگ دا با بادشاہ دے پاس شکایت کر کے ہوتا با اور ویخدہ بھی اتھے سکھن کی گنتی ہے جے بہت کٹھے بھی کدھے گروہ صاحب چلے نہ گئے ہونا ہم ہم محل اتھے جتھے گروہ صاحب تنبول لگے ہون دیا کول دی لنگ دا بیخدہ بھی ٹاڈیاں دے اندروں واران گون دی اچھی اچھی واہ جا رہیا یا وہ سمجھ لے دا بھی گروہ صاحب اتھے یا کدھے نہیں گئے ہم اور ٹاڈی بھی کہیں دے بھی اچھی اچھی بھی ہے کہ گروہ صاحب آپ سامنے بیٹھ کے ساڈیاں واران جڑی ہیں کہ سون دے پایا ہے کہ دوسرے تو ود ود کیجرے ٹاڈی ہے کہ جو اور لگون دے پایا ہے یا گروہ صاحب اتھے گروہ صاحب اتھے گھر ہے جا رہے ہیں اور دیکھ رات ہوگی اور ٹاڈیا سے تریکھے دے لگایا جارہے ہیں کہ گروہ صاحب اتھے بیٹھے ہوئے ہیں پرہنے رہے ہیں جو گروہ صاحب اتھے با آگئے ہیں ہاں جی اور سنتوکھ سنگھ بھی کوڑے تھے سوار ہوگے گروہ ہرگو بن پاٹشاہ مارا جڑے ہیں جڑے ہیں وہ سکاڈی دے جڑے محلے آتھے محلہ دے کول گئے ہیں ہم اور وہ دے کوڑے دے پیرا دے آواج سن کے جب یہ ہے گیا کولاں انہوں پتا چل گیا ہاں جی کہ گروہ صاحب آ گیا ہونک سنتوکس ہیں کہیں دا بھی کولاں نے اٹھوں ایک شب دورتے جاندہ بھی کماند لاکے اترنا کماند لاکے اترنا پا بھندہ بھی رسی اتے بن کے تے رسیدنا لے ہٹھن لمکنا ہاں جی دا سی جڑی یا انہیں ساری سہیتہ جڑی یا کولاں دی اس کم دے وجہ کیتیا رسیدہ پر بند کیتا کماند دا پر بند کیتا با اور رسی بن کے او دے نال لمک کے جڑی ہے گیا کولاں ہٹھا اتریا اپنا جو گھنا گھٹا سے گا او انہیں اپنے دا سینوں میں نام بجوں دے دیتا اور سنتوکس ہیں کہیں دا بھی سارے اپائے جڑی ہے گروہ صاحب دے جس طریقے دے نال گروہ صاحب نے سوچے سی اسے طریقے دے نال سارے دے سارے اپائے جڑی ہے گیا اس سرے چڑھ دے جا رہے گیا اور کہیں دا گروہ صاحب نے اس طریقے دے نال سو کولاں اپنے کوڑے دے اتے جڑا ہے گیا بٹھا لیا با ہنج آپ بان پھڑ کے اسنوں اپنے کوڑے دے پشاری دے اتے بٹھایا با اور کوڑا بہت تیج رفتار دے وجہ گروہ صاحب جڑی ہے گیا تو دڑا کے لے گیا تھوڑی دوری تے گئے گیا تھے پانچ سکھ جڑے ہے گیا گروہ حرگو بن پاتشہ جی دے نال او گروہ حرگو بن پاتشہ جی نو ملے گیا ہنج جنہ دے نام انے پائی جیتھا جی پائی پرانا جی آدک لے گیا اب یہ پانچ سکھ جڑے رفتے دے بچے گروہ صاحب دے سکیم انسار جی رہا ہے گا گروہ صاحب دا انتجار کر دے سگے ہنج تے گروہ صاحب انہا پانچ سکھ نو نال لے کے شے میں آبیا کوڑیاں تے گروہ صاحب نے رات دے سمیہ دی رات دے سمیہ چلے پائیا ہنج ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گینے جی ہولڈ کریو ایک فون دو تینوری آ لیا انہوں نے مر جائے داستہی ایسی ہیلو جی ہاں میں نمبر نمبر تھوڑا نوٹ ہاں نمبر نوٹ کر لیا جی میں ادھے کنٹے دکھوں نوٹ فون کرنگا تھنکیو تھنکیو سو مچ ہاں جی گینے جی ہاں جی سنتوک سنگھ کہہ رہا ہے بھی گروہ صاحب اپنے سکھان دے کولو پوش دیا بھی ایتھوں عمرت سار جڑا ہے گا کنی کو دور رہ گیا با ہاں جی سکھ جڑی آو ساتھ گرن دست دیا بھی ایتھوں ساتھ کو کو دی دوری دے اتھے جڑا عمرت سار ہے گا رہ گیا با ہاں پر حیرانی دی گا کیونکہ اتحاس لکھا جا رہا ہے اور میں نو نہیں سمجھ لگ رہی ہے جدو پرسنگ نو پڑھن دی بھی اتحاس جدو گروہ بھرگو بین پادشاہ دا لکھا جا رہا ہے با جو سنتوک سنگھ اتھے لکھتا بابی اے اتحاس دے وچھ لکھنا کنہ کو جروری سی جانا ایسا سارا کچھ لکھن دی او دی منشاہ سنتوک سنگھ دی کی سی او بڑی گلے آجی جڑے سمیں دی گلے آجی شیمے پاس شاہ دے ویلے دی ستار میں صدی دی گلے آجی جدو کے سننو پتا پہ دوجھے پاس شاہ دے ویلے جدو ہمانیو ہویا او دو ہی شیر شاہ سوری ہویا جی رہا شیر شاہ سوری مار گیا جنو گرین ٹرنک روڑ کے انہیں اسیں اے اس ویلے دا او دا بنی آیا ہے ہاں جی وہ جدو سارا کچھ جگرافیکل طورتے مجود ہے ہاں جی او دو جڑیاں ایدانیاں دارنایاں پہ کڑا نگریاں کڑا کتھوں او شہران دے آلے دوالے جوڑا کچھ ہے گایا ہاں جی او دے وارے تا بیسے گیرفل ہونا چاہیدہ سینا نو گروہ کو بین پاس شاہ نو جدہ آلے دوالے دی انہیں میں سوچی ہے نیگی یہ آلے دوالے کڑا نگر میں آلے دوالے ہاں گا پہ پہ انہوں دے پتا گروہ نے اپنے انہوں دے داد دے دا بسایا ہویا شہریا جڑا امرس ہاریا ہاں جی بیسے انہوں نے ایریے دی جانکاری ہونی جائی دی سی ہاں جی ہاں جی ہاں جی پر جلی میں اس خاص کر کے گل میں اگلی جڑا گھان لکھا ہو دے بارے میں کہنی چوندہ سے گا ہاں جی 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 یہ پانی آئے تھے کہ یہ پانی میں ہوا جیڈے ہونے انہیں شبت بارتے ہیں سو مہتھان لٹ کر دم کورا جال موٹو دیکھت اس تھوڑا ہم ہور پانی سے کہتے ہیں تھوڑا پانی آیا شبت جیدے ویٹ ہے گا یہ بھی ہوا جیدے وچھ مجھا نے لیٹ کے گارہ کیتا ہوا ہم جیدے جیدہ مجھا لیٹ دی ہیں پر یہ چکڑ ہویا گارہ ہویا یہ ہوئی پانی ہے گروہ صاحب کہیں دے بھی یہ پانی کھ گئے دے ایسے پانی دے بچھ اسی ہونے شنان کران گے جیڈا جیدہ مجھا نے چنگی طرح گارہ کیتا ہے لیٹ دیاں پر یہ گارہ کیتا ہے گروہ صاحب کہیں دے بھی ایسے پانی دے بچھ اسی شنان کران گے ایتھے گروہ صاحب کہیں دے کہ سروبر بن جاؤ گا جیدہ نام ہو گا گروہ صاحب ہم دے نال سکھان دے پاپ سنکر جیڈے ہاں کے سارے کٹے جائے کرنگے ہون گروہ صاحب سروبر ہو ساکتا ہوں اس علاقے دے بچھ گروہ ہرگو بین دے نام دے تے کوئی بنیا ہوئے جیڈے اس علاقے دے بچھ رہی دے ہون گے مرسر دے نیڑے تیرے دے شاید اس گل نو جان دے ہون پر او دے پیشے کہانی یہ دیتی جا رہی ہے بھی چکر رہو تھے مجان لٹنیاں پئی ہیں تے گروہ ہرگو بین پادشاہ نے اس پانی دے بچھ چکر گارے دے ہون گا نہ ہوندہ مقصد بندی دے کی ہوندہ جا اسی شنان کرن دے مقصد سویر ویڑے اپنے اسی شنان کرنے دے واسطے کردے سفائی لئی میں تب سفائی واسطے کردے ہیں اپنا آلس دور کرنے واسطے شواش ہونے واسطے سفائی واسطے ساپ پانی دے بچھ ناما کی تر سفائی ہو گی جا چکر دے بچھ گارے دے بچھ grabbed 한 کے تات ناغ سفائی ہو گا ہ 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 حológ presum اور گروڈ صاحب焗دے اب تر ساڈتہ باز جوندی کمھنڈ کھرین بندی تigans یاں کے ناغ رو کروں گا ہم بیお願いします anar attracted cofer دے بچھا کرنا روگا وہ سارے پاپکڑے ہ آ گیا وہ سارے کٹے چاہنے کے حالانکہ امر سار ہوتھوں پانچ ساتھ کو دوری دے ہوتے ہیں گا وہ کوئی باری دوری تے نہیں ہوتے رہ گیا جہلے لہور تو چل کے آیا اور سمتوک سنگ نے کہا کہ ایتھے گروہ حرگو بند پادشاہ نے اسے چکڑ دے ویچوں گارے آرے جتھے مجھے لیٹ دیاں پہیاں سی نا جنہاں چنگی طرح گارہ کیتا ہے اوہ دے ویچھ گروہ حرگو بند جی نے شنان کیتا اور گروہ حرگو بند جی نے شنان ہی نے کیتا جڑے باقی دے پانچ سی خیاں انہاں نے بھی اوہ دے شنان کیتا اوہ سے جنگل دے ویچہ اور پانچ سکھانے نے در سمتوک سنگیں کہ اندھا بھی پون کولاں کین سے شنان اوہ سے چکڑ دے ویچہ پھر اوہ سے گارے آرہ پانیاں اوہ دے ویچہ کولاں جی نے بھی شنان کیتا مینوں نے سمجھ لگ رہے بھی اے گلان لکھن دی اتحاف دے ویچہ انہاں گلان لکھن دی کی جرورت سی سمتوک سنگیں دی اور کسی بھی پاسیوں کوئی بندی نہیں سنسونا دی جدان در آلک پون دی دیکھنا چوندہ بھی سکھان دے ویچہ کوئی گیرت کسی دے ویچہ ہے گی یا کسی نے کوئی غصہ آمدہ بھی جب بیلکلی انہاں نو ترم دے نام دے ہوتے شردہ دے نام دے ہوتے نو جو کچھ مرجی جو ہے گا سنائیں چاہیے ہم بھی ہونے کو جاڑ دے جنگل دے بہچہ گرو ساب شنان کر دے یا سکھ شنان کر دے فір ہوتے ہونہوں نے کوئی اید ہے تو جد آج اگر سروو براں دے بیبیاں واسٹے وکھرا شنان کر بنیا ہے جا کچھ بنیا ہے جمالی بیٹھے ہوئے اور گروہ صاحب نے شنان کیتا ہے اور وہ کولا نے شنان کیتا ہے یہی نہیں خاند کیا ہے کہ یہ سنتوکس ہے کوئی سینس نہیں بندی کوئی سینس نہیں بندی اور اسی پیر جو پڑھے پاپ آگے جیڑا ہے کہ لوکانوں جیڑے سنو دے پہے ہیں اور سنتوکسنگ کے اندفی اس تو واد پہ گروہ صاحب نے اپنے سر جانی کے دولا جیڑا ہے گا وہ گروہ ہرگوبل نے کولان جی واسپے مگوایا کوہار مگوایا جیڑے اس لیے پساری گان دیاں بھی انہا سمیہ دے اندر دولے دے ویچھے انہاں لے جایا جاندہ سی جیڑی 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 نلویا ہویا ہو دے جیڑی نال تو آڈا کوئی سباند جڑیا ہے گا جیڑی نال تو آڈا کوئی ریشتہ جڑیا ہویا ہے گا اور پتی پتنی والا ریشتہ جڑیا ہے گا جڑیا ہویا ہے اور سنتوک سنگھ کہیں گروہ ہرگو بند پاتشاہ جیڑی نے اس ویلے دولا مگوایا اور ڈولے دے ویچھے بیٹھایا کولان جی نو نال گروہ ہرگو بند پاتشاہ کوڑے دے سوارا ہو کے جا رہے ہیں جیڑے باکی سے کھا گے سکے وہ بھی یہ جو لینواز دے آ رہے ہیں اور گروہ صاحب دے جڑی ہگیا ہے وہ جے جے کار کر دے ہوئے جڑے ہگیا ہے وہ سارے جا رہے ہیں ہونے اس تو گاہ جڑی شاہب دے جڑے ورٹے ہیں کبھی سنتوک سنگھ جنہیں خاص کر کے وہ بھی تیان مانگ دے ہیں گنگا جی دے سو باند دے رچا بھی اے ایسا ساری کٹنا دے ہوتے جو کچھ بھی گروہ ہرگو بند پاتشاہ جی نے کیتا ہے ہاں جی وہ دے ہوتے ماتا گنگا جی انہاں دا کی پرتکر مسئلہ ہاں انہاں نے کی رکھ اپنایا جڑے گروہ ہرگو بند پاتشاہ مہراج جی دے جڑے ماتا جی یا اوکے دے گروہ ہرگو بند پاتشاہ مہراج جی نو ماتا گنگا جی جڑے ہیں گے وہ پوش دے پائے ہاں کیونکہ سکھا نے دسیابی دوڑا لے کے آئے گروہ ہرگو بند پاتشاہ پر جو دو ساری وارتہ دا پتا چلیا بھی اس طریقے دے ناڑا ایک کاجی دے ناڑا انہاں دا چگڑا ہویا وہ دا سا جار پیئے دے لیند دین پیشے چگڑا ہویا وہ انہاں دی لڑکی جی ری ہگیا کوئی ویا نہیں ہویا بڑھ کے انہاں دی لڑکی نو جڑا اس طریقے دے نال رات بے لے او تھپ جا کے لے کے آئے ہاں انہاں سنتوک سنگھ کہیں دا بھی گروہ ہرگو بند پاتشاہ مہراج جی دی ماتا ماتا گنگا جی نو جدو یہ ساری وارتہ دا پتا لگیا بے ماتا جی گسے ہوئے سنت مات نے ریس اوپ جائی کتر کہاں کرتود اوپ آئی ہاں ہون کرتود شبد جی رہ گا اپنے آپ بیچ ویانگ روپ دے بیچ کسی دی ماری کیتی ہوئی کٹنا نو بیان کرن واسطے کیا جاندہ بھی یہ تو کی کرتود کیتی جا آہ نیگٹیب نیگٹیب ہاں جدو سارو کارلے ہی نہیں بارتیا جاندہ ہاں جی گلت کم نو بیان کرنا ہوئے دے واسطے شبد بارتے جاندہ بھی یہ تو کی کرتود کیتی جا جدو گروہ صاحبی کہتے بھی کامت تیرے پشوان والے ہوتے گروہ صاحب نے کرتود پشو کیا نیگٹیب 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 آیا ہے نیگٹیبا نیگٹیب 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 طورتہ نیگٹیب نیگٹیب ڈیو لیچ کھابیر میٹا اور بھی یہ تو کیا 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 جنو سی دین دنیاں دا مالک بھی اپنے واسطے کے نئے پہنے ہیں یا انہاں دے ماتا جی جے موہوے اخوایا جا رہا بھی گروہ ارگو بندہ نے بہت غلط کم کیتا ہویا صرف کرتود شبدی نہیں ورتیا بلکہ گاں ماتا گنگا جی نے اے واسطے شبد کو کرم ورتیا ہویا ہمیں ایک کرم کو کیسے کین سا کس کی نہیں جتھائی چین سا ہمیں کو کرم کیتا تینو اپنے وڈیاں دی شرم نہیں آئی تیرے وڈے وڈے رے کی ہو جی کرنے کر دے تو اسنو چیتا نہیں کیتا تو اپنے وڈیاں دی کیتی نو پلا دیتا ہے جا یہ ماتا گنگا جی گروہ ہر ہونو جیوڈا کہہ لئی بھی ماتا گنگا جی گروہ ہرگو بندہ جی نو لانتاں پا رہے ہاں جی سنتوک سنگھ دے جیرے شبد لکھیا انہا شبدانسار بیا تو کی کرتود کیتی اے تو کیڑا کو کرم کیتا تینو اپنے وڈیاں دی شرم نہیں آئی تو گروہ نانک دی گدی دے اتے بیٹھا ہویا تینو اپنے وڈیاں دی گدی دے اتے بیٹھا ہویا تینو اپنے وڈیاں دا نہیں پتا بھی یہ دی دیا تینیاں پلے یا سوڈی جڑے ایس گدی دے اتے بیندے آئے یا ہون ہر ایک تھا دے اتے گردانک دی گدی دے جیڑا ہے گا آپ جا سا ہوگا ہم بدنامی ہوگی کیونکہ تو انہا دی جگہ دے اتے بیٹھا ہویا ہم ہم بھی تو ایک کو کرم کیتا کہ تینو اپنے وڈیاں ہون سنتوک سنگھ دے گروہ ہرگو بین پاتشاہ دے شابت ماتا دے سنے آتے جننی تے کر نیچے اکھا نیویاں پاکے کھلوتے ہوئے ہیں ہم اور اکھا نیویاں پاکے کھلونا دا پاوی بھی ہے بھی شرمندے ہوئے ہیں شرمندے ہوئے ہیں شرمندے ہوئے ہیں شرم شارع ہو رہے ہیں یا سوگویاں کہتا بھی کہتا پای ہمارے بس نہ ہی ہوتی تو ہوتی جے بس تو ساڑھے واسوے چلیں جے واسوے چھنڈی تا سی اکا مکرینہ کرتے ہیں بس رب نے کروا لیا ساڑھے تو لکھے بڑی پرکھنے کروایا ہو کیے بچار کوش باس نہ مسائے ہم کابوئی نہیں رہا ساڑھا کوئی واس نہیں چلیا ساڑھا رب نے ساڑھے تو ایکا مکروا رہے ہیں ایک پاسے اسی کہنے بھی گروہ ہرگو بین میری پیری در مارک گروہ ہرگو بین پادشاہ اور دوسرے پاسے ہونا دے بہانے ہو جڑھے ساڑھے بے ایمان لوکان دے ساڑھے بہانے ہون دے ہم جدو آسی کوئی مارک آم گلت کام کر دے مرک کہنے جی پتہ نہیں کردہ ہو گیا اور آپ پتہ نہیں ماتے تے کی پردہ پہ آگیا ہر ایک بندہ اپنے اپنے بچانے آڑا ہا ہی کردہ تے وہ آم سوچ جڑی یا انہوں ہی پرموٹ کرتا ہونے گی ہاں وہ ہی جی سوچ ہے گی یا وہ ہی سوچ گروہ ہاں دے درسی جا رہی ہے یا بھی جانی ہونے میں کل نو کو ایدنا دا کام کرا ہاں ہم یہ وجہ کو ککرم کرا تے جے کوئی مینوں پشیتے تھے میں کیا ساڑا تے ایک کام تے رب نے میں تو کرو کیا کہ نہیں دے ک largo کرو جا آم سے ہؤں ہاں 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 ہاں، ہوں fårнять نے Xin severe ہنے دے کالوں میں یہاں ہاں 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 ہونے کے کاجی دی لڑکی نو رہ دانے میں ک회ا究دہ سے پنیاں رہا رہا ہاں ہاں گیاں کرموٹ کرتا ہاں می cros密 میں ہنے کی کردائے کروا لے کر طرف schne مج دے ہیا سی آم چھوٹ، یا اور اس کے اندر میں ایک ق блиng کو کیم اللچار بہتہ سمنجس رہے بچار کے اندر میں اللچاری ہو گیا بے واس ہو گیا جانے کہ گروہ بے واس ہو گیا لچار ہو گیا کامی واس پہ لچار ہو گیا کسی دی لڑکی نو اس طریقے نو رات دے بیلے پہ جاؤنا ہے جروری ادار کے لیونا سی ہو بھی کاجی دی کلی نو جیڑا ہے گا وہ ضروری گیا حالانکہ وہ بھی اس وے لے جدوں کسی دے تو اسی آپ دیکھو نا سماج ویچ جنا کارنا کر کے جیڑے گروپ جیڑے جنہی مسلمان نا دے بادشاہ دے نار پنج میں پاشا دی کھے رہی یا انہیں شہید کیتا ہونی ہونے جانے پہ چھے میں پاشا دے باپ دا تا انہیں دے نار اکسمن دا انہیں کتل کیتا جانے یا انہیں دے ترم دا کاجی یا ہو بندہ ہونے کوڑی نو کڑی کے لیے ہونے دے یا ہو بے جانے پورا مشٹنڈ آلا جنا رو لیا ہو کروایا گروہ ساو دیکھو اور حرانی ہو رہی ہے بھی انہاں دے سبند فیچے کدے ساڑھی جبانچوں نے نکل لے بھی گروہ دی نندیا کر رہے ہیں آسی یہ گلان داست دیتے ہیں ساڑھے سبند فیچے جروری نہ کھنا شروع کر دی نہ بھی ریڈی تو گروہ دی نندیا کیتی جا رہی ہے گروہ دی نندیا کیا گروہ دی نندیا کر دے پہ گروہ دی وڈی آئی نہیں کر دے پہ اور جنہاں راکے نہ پوتھی ہیں انہاں دے سبند فیچے آکھے اے جا رہے ہیں انہاں نوں بہتر واری گروہ دی درشن ہوئے ہیں آب بیردہ میسیج آیا جی وہ کہندے پہ مہا پارت فیچے رکمنی ہرن کر کے ایک قصہ آیا ایک جڑا کرشن رکمنی نوں کے دام پہ جا کے لے آیا سی ہاں جی اور ایک کہانیاں تقریباً میں پرمیردہ میں گلک کر دا سی یہ کہانیاں تقریباً ہرے ایک تارم دیاں ایک دوسرے دے نال مل دیاں چاہے گروہ دیاں بڑی آئی ہیں دے سبند بیچ بھی ہوننا ہاں پہاں اسی لے سالے بھی گالک کیتے سگی بھی کئی ساکھیاں جڑیاں ہے گیاں اور شری رام چندر جی دے نال جوڑیاں ہوئیاں وہ ہی سنتوک شنگ نے گرنانک صاحب جی دے نال بھی جوڑیاں گیاں جوڑ دیتی ہیں یا کیونکہ رمائن جری ہے گیاں وہ ہی سنتوک شنگ نے لکھی ہوئی ہے وہ ہی اپنی کثل لکھی ہوئی رام چندر دے نال جوڑیاں ہوئی ہیں وہ ہی ساکھیں جڑیاں گیاں گرنانک صاحب جی دے نال بھی انہیں جوڑ دیتی ہیں اسے طریقے پائی صاحب جی میرا بھی ایک سوال سی گا اپنا بلجندر سنگھ نے بھی شاید پچھا سی گا پچھلی بری اپنا جیڑا اپنا کندیا کی کثا کر دے اے دا صدریا روپی ہے گا کوئی وہ کتنا کردے ہونگے انہیں گلنوں یا انہیں گلنوں سکپ کردے ہیں میں دو گلنوں میں آئے تھے میں رات نو ترنیسی سننے میں بات بچے رکارڈڈ پرونم سننے سی بلجندر سنگھ تی کالجریہ میں سننیسے گی پہلے تھے میں انہیں گلنوں جی دا اے لگا سکا اس طریقے اور شاید مجاکدے بچے گا لکیتی جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ وہ انہیں گلنوں کے اس طریقے دے آلا ماندیا ہوں جی پہ جو پہ لگا بھی وہ واقعی بھی سیریسی آئے اس گلنوں کے سوال جیدہوں نے پوشی ہے گا صحیح طریقے دے آلا پوشی ہے گا پہر میں نے لگا بھی جدہ آپ بہت زیادے پوڑی ہیں اسے سباند دے پہچے ٹھیک انہیں گلنوں کے بندے لکھ رہے ہیں انہیں گلنوں کے مانتا یہ ہو جیا میں پہلے بھی گلنوں کے لئے کہہ جاتی ہے یہ ہو جی ہے گلنوں کے گروہوں نے جوڑ نہیں گئے تو آپ کو ہو جائے اور تو اسی آپ صاحب لاؤ جیڑے اس گلنوں کے جیدہ کر رہے ہیں چا گڑا کر رہے ہیں دس مگران تھجڑی ہے گی ہے گروہ سیب دی ہی رچنا ہے اور جیڑے اور شہد اکی ماں بھائی مکیڑا چڑت رہا ہاں جی تے اکی بھائی تے ایتن نہیں ہے اکی بھائی تے جیڑے اس گلنوں جیڑے کر کے من رہے ہیں گروہ گوبن سنگھ جیدیو سویہ جیونی ہیں جا انہاں واستیہ مننا کتھوں ہو کھا ہو نہیں ہے گا نہیں ہے گا نہیں ہے چھیک جیڑے انہوں گروہ دی اکتہ ہے نا بھی سویہ جیونی کسے خور نے لکھی ہو گئے نا جا بھی کسے نے تھوڑی گلب دا اکتہ کے لے دی تو لکھی بھی کہنے گروہ صاحب نے آبیا ہم اور جیڑے گروہ گوبن سنگھ رات دے سمیہ کسے اس طریقے کو منتر سکھ نواد پہ جاندے اور انہوں کہہ رہے بھی گروہ گوبن سنگھ جیدی اپنی سویہ جیونی اور انہوں نے آپ ہی اور لکھی ہوئی ہاں جی جیڑے گروہ صاحب نے ایتھوں تاکہ انہوں نے اپنی لکھتاں دے مجھے دکھا سکتے ہیں آپ انہوں نے باستے کوئی باڑی بڑی گل نہیں ہے اس طریقے دے نا ماننا اور منیا جا رہے میں جدہ پہلے میں کیتے ہیں ہمیں اپنے سکھ راج دے سمیں مہارا جاند جی سنگھ دے سمیں جدہو سارا کچھ لکھے آ جا رہے ہیں اس گلوں اچھے پٹ کیتا جا رہے ہیں اس ویلے دلوکہ نہیں جی کلی ہو ہی نہیں تسی پہلے پاشا نالو بالے آلی جنم سکھی دے بیچے جڑیاں اددانیاں کنیاں اددانیاں ساکھیاں جڑیاں جوڑ دیتی ہیں پہ سیکھا ایک آیا درشنکارن گروہ صاحب کہنے دے اپنی لڑکی نو نہیں لے کے آیا وہ پہ لے کے آیا تے وہ باہر بے گیا برانڈے دویچے تے وہ سم بھو گرنلا پہ ادھے نال تے وہ ادھے نال منجیدہ پاوا ٹوٹ گیا تے سیکھنے جا کے اپنا موڑا دے دتا پہ تے سیکھنے سیکھنے دے دویچے موڑا دے آیا جڑیاں سکھے جڑیاں ادھے گرنان کنیاں لیکھ سکھ دیا سیکھنے دے دستانیاں تے سیکھنے دیں اینا چیزیں خوبی کے ہیں بلکل ہو پر ریکے گل لو تارم دے جدا بے جایر دیاں گولین دے خاند چاڑی ہونڈیاں اس طریقے پیش کیتا جا رہے ہیں نیا جہنے کسے ہور دے گل کیتی جا رہے ہیں دیکھنا بھی کوئی گنڈا ہونا کوئی بدماش ہونا جدہ ہونے آہے پر سانگ جے کسے ہورتے لاکھے دیکھئے جاؤ اکی ماں بائی ماں تے ہی ماں چرطر کسے ہورتے ہوتے بھی لاکھے دیکھئے آپاں پر جدہ ان گروہاں دے نام دے نال جوڑ دے تا سیر او ساڑے واسطے متے ٹکنے دے جوگ ہوگے ساڑے واسطے پوچھنے دے جوگ ہوگے سارا کوش ہاں جی بیسے بھی نا تسی دیکھ لاؤ جنہ نا تھوڑا مانسک وقاس یا جڑا او کٹ ہندا ہے بچے نو تسی دیکھو او کنا چیجہ نو خوبیاں داس رہا ہے ایدھا ٹھیک ہے ایدھا ہونے اے بندے انہاں گلہ نو گاڑاں کڑننو تریا چرطر نو ایدانیا اورتانیاں گلہ نو گروہ صاحب دی بڑیائی کر کے داس رہے تو کھا دے نو تو کھا دے کے فڑے نہ جانا اور ایکی بھائی تیچ دیتر بچوں بھی وہ یہی کہنے دے نا پہ گروہ ساڑا اینا مہانیاں پہ پہلا تھا پہلا تھا جدو انہیں کہا پہ سیجا سانجی کر وہ کہنے میرے گروہ نے سکھا دیتی ہے ٹھیک ہے پھر 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 وہ کر کے جدو جا کے کتنا چشتان نہیں دے نارو نہیں وہ دے پر آتے سارا کیس پہ آتا تھا تے مڑ کے جا کے جدو انہیں دے اپنیاں لڑائیاں دے فیصلے دیکھو تھا کتنا ہم دے آہو پر وہ دے بچ ہو رو بھی تھا وہ تو پہلا جی آپاں دہلی باقی جی اگلے چیزے تو جی آپاں بھی من لیا جائے ہاں جی بے گروہ صاحب نے اپنے ہی جی تو بچوں باستے یا کچھ کیتا ہے نا ہاں جی پر ایک گالتی آپاں من نہیں پہو گی نا بے گروہ صاحب تو ایسا اب الاشاں میں چاہ گے کسی کو جا کے میں رات بھی منتر سکھاں گے بس گالتی آپ نے ایمی بھریکی نارنی گلہ سامج دے میں گیا نا جی گال کردھاں جدو انہیں کتے نا ٹکسالیاں دے چگڑے ہم دے یا ہاں جی تسی انہیں دے چگڑیاں دے بچے انہیں دے روز سے دیکھو ہون اجنالے نے بول لیا انہوں روڈے نوں جیڑے بندے کھاڑکو لہر دے ویچ رہے یا جی کہتے انہوں پوچھ کے دیکھو تسی پہ اے جدو خالستان دی جادی دی گال دی جدو مانو چال ہونی بیٹھے ہون دے سی جفر وال ہونی اے بندے جدو سلاحان دین دے سی پہ اددان کریے سرکار نوں آ آلٹی میٹم دے یہ آ کئیے تسی انہیں کہتے سنکے دیکھو بندے نوں ہرنی ہون دی یا بلکل بلکل ساڑھا تا ساڑھا تا ساڑھ میں تا ایتھے نیو جی لیٹھے دیکھتا ہمنا نا جدو بندے شرطان لاؤں دے اپنیاں انہوں دی اکل تے ترس ہون دا اتنا اے گلہ کوئی بڑیگا نہیں ہے کیونکہ جو کشے پڑھ دے یا نا او دے ویچے صرف پڑھ دے یا کوٹا لاؤں دے یا کوٹا لاؤں دے نال جیڑا وکاس یا نا جیڑی تواڑی کومنس سینس جنوں کے انہیں ہیں او بیسے مرچندی او دے نال تا فی تو انہوں کوپی پیسٹ رہی تس ہی کرنا ہے بس او ہی کر سکنا ہے بلکل ایسے واسطے میں جدو ہاں اسوالا بل جندہ سے نگیتا ہے مینو پہلے لگا بھی شاید بھی حاسے میں چاہاں مجاک میں چاہاں کر دے پایا پر جدو بھی باقی یہ جانا نہ چاہاں دیا تو اوہرانی اس گال دیا بھی ایسی بارے پوڑے ہیں جینا تو اے ہو جا ہی کردار دیا آس بھی رکھ سکی بھی ایس طریقے نا یہ بندے سوچ بھی سکتے ہوں اینا گلا دے نال جیدی تسی ہاگل کہنے نا ایس گال دے نال تا اے ہور بھی پکیائی ہو جندیا پہ سننو اینا اپنے آپنو اینا ناڑو بکھرے کرنا ہی پینایا بلکل 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 اے نہیں ہو سکتا اینا دا وقاس کر سکیے اے بھی نہیں ہو سکنا پہ اسی انہ دے اتے بیٹھ سکیے جے اتے بھی بیگا ہے تسی ہی او رجنیش کہن دا ہے نا کہن دا پہ جڑے راجے نے اوہ دے منتری نے سلا دے تی سی پہ جے لوکاں نو کابو رکھنا آتا تو اوہ دے پا دے اوہ دے خودے بچوں کچھ پا آتا تے اوہ بندے کمڑے ہو گئے مڑ کے اوہ کہن دا ہون اوہ کہن دا ہون جے راج کرنا تے انہوں بھی انہوں دے خودا پانی پینا 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 جن انہوں دا جتھے دار بڑنا ہے نا انہوں بھی انہوں والے خودا پانی پی کے ہی بڑنا ہے ہوتھوں بلکل ہوتھ ہونا ہر ایک بندے میں سوچنا پینا میں نال دل کے چل سکتا اوہ اس پدر تک میں گھر سکتا کہ نہیں گھر سکتا اکالی میری گال ہو رہی سے کسی دن آل ہو تھے بی بی سکی کہہ رہے سکے بھی تسی گلن ناک رہا کرو ماتا کولنہ جی بڑے انہ دی گال کر دے نندیا کر دے سکتا ہے کہ جو بڑے پیار کر دے سی گروہ صاحب نے بڑی بانی پڑھ دے سی نام سمرد بہو کر دے سی میں گیا پر تحاس دے یہ نہیں نے لکھیا بھائی جو تسی ہاں کی نہیں پہنے میں جو لکھیا میں گیا دیکھو انہوں آپ کا کاتو دیکھنا کہیں دے ہم ہم ہونہ دیو نا دے رین واس پہ بکھری جگہ بنا دیو تھے اوپر جنبندگی کر دے سی نام سمرد کر دے سی اوہ دا کارن سنتوک سنگ جیڑا ایتھے یہ لہ دا میں گاں اپنا ٹائم کافی ہو چلے میں گل تھوڑی کر دوں ہاں ہاں جی وہ کہیں دے بھی گروہ صاحب گروہ ہرگو بن پادشاہ کہیں دے میں لچار ہو گیا بیباس ہو گیا میرا واس نہیں چلیا رب نے میں تو یہ کروا لیا جیتا ہاں جی بھی میرے واس بچ نہیں سکتے ہیں مادہ گنگا جی جیڑے بہت گسید نال پرے ہوئے ایک کہہ دیتا بھی دے ویچ رہ نہیں سکتے ہیں مہاں کو جاس ایک کر ایک کو کر راکھے چلی جات جہیں ہوئے اب لاکھے ہاں جی یہ انہوں اسی اپنے کار ویچ رکھا کہ ساڑھی بہت وڈی بدنامی ہوگی گروہ نانک دے کر دی بدنامی ہوگی اس واسطے اسی انہوں اسی اپنے کار دے ویچ نہیں رکھ سکتے ہیں ہم اوکے دے وہ گنگا نے مادہ گنگا جی نے کولانو پروان کرن تو نا کر دیتی ہاں جی پھر گروہ صاحب نے آکھا بھی دکھن دے سشری عمر سارتے پکھو ستھل سمیپ بات تارتے تہن تمبو کو دیو لگوائے دورے کو دیرہ کروائے ہم پھر انہ دے رین واسطے گروہ صاحب نے دکھن دشا والے پاسے انہ دے رین واسطے وکھرا پر بند کیتا ہم کیونکہ مادہ گنگا جی نے پروان کرن تو نا کر دیتی ہو تھے اگلے دن گروہ صاحب نے کاریگر لگوا کے انہ دے رین واسطے ہو تھے مکان بنواتے دیتا ہم میرا ایک میرا ایک سوال ہونا جی تُسی پہلا کر لو جان تو پہلا اس سوال میں نو کرن دیو ہاں جی تُسی گل پوری کرلو کرلو میں کچھ اور شروع کرنا سکر کرلو ہاں سوال میرا یہ ہے پھر ہون ماتا جی جیڑے گ ماتا گنگا جی ہے شیم پاشا دے ماتا جی ہے پھر لڑکا جانی ایک بیاہ انہوں نے لکھایا دو تو بعد لکھے ہوئے ہاں بے بیاہ ہوئے آیا لڑکے دا تے بیا تو بعد ایک لڑکی جیڑی انہوں دا بہت استکار کر دیا ہاں جی تے انہوں دا بہت انہوں دے سوند وچ پاٹھ کر دیا جو ایک کہیں دے حالا کے اتھے لکھے ہیں نہیں پر من لو پہ انہوں بہت پاٹھ کر دیا تے بہت جیس تر انہوں گروہ صاحب من دے انہوں یوں من دیا تے انہوں دستکار کر دیا تے سونی بہت یا تے انہوں دی عمر دیا اوس لڑکی نو دا آلکے لے آیا تے او ماتا نے کیتا منہ تے ادھے لے بار بکھری جگہ بناتی ہون جننے ساڑی قوم دے راگی ٹاڈی کتھا کر دیا انہوں نے بینٹی اما اللہ توں دا جی کتھا کر دیا ایک کو کڑی یا جنگ یا او انہوں دی کتھا بہت پیار نہ سن دیا بہت پیار کر دیا انہوں تے اے کرے لے جان تے جے انہوں دے ماں پے منہ کر رہا تھا بارلے پیسے کمرہ بنا کے اتھے پیار کر دی آپ او دی سیوا سمال آپ اتھے رکھنو نو انہوں پریکٹیکلی سوچوں پے اورت تے کی گی جرو سڑی پتنی تے جانی چاہے توں دا جیا چاہے کوئی کیرت نیا انہوں نے شری نگر آڑایا پندر پالیا کوئی بھی ہے گارا گی ٹاڈی او اپنے اپنوں سوچے پے اپنی پدر تے سوچ کے دیکھے سماج وچ کی رو گا ہو دا تے گرو صاحب دے وارے جانی انہوں نے انہوں نے نیمہ گیر کے کتنا اجات سیفائی کر دے اور پھر اسی اے بھی کہہ رہے ہیں یہاں بھی گردان صاحب نے کہہ دیتا سوکے مندہ کھی ہے جتے جمع رہا چاہے بات بے چاہے دنگے نہیں بھی سیکھتا رمدے ویچے اس طریقے پرشی جیڑا ہے گا برابر دا انہوں نے دا رکھے گا نہیں تے اور تائیں تے کہہ رہے سارے ہیں گا رہے ہیں میرے ہیں سرودھے ہیں ہاں جی کہ وہ صدقار وہ عجت وہ اپنے من ویچ پیدا ہو سگتا وہ دیس بند ویچ اور کنے نیمے گیرنا پو گا جی اپنے اپنوں جتو ساڑی اسی عام انسان ہو کے نیے کر رہے تے گروہ سا بھی لے گروہ سا بارے کدن جسٹیفائی کر دیں اور اے دو ویچے پاسٹو انہیں لکھ دیتا واجور سنتوک سنگھ نہیں جتو کشہ نے لکھا جو سکھ جانت تنہ بتائیو اے دورا شریف ساڑ گروہ لے آئے ہو کاجی کی تنجا بڑ پاگن گورت تانسوں ہوئی انراکنا خان جی بی گروہ دے شریر دے اتے میں مہت ہوئی ہے ہم یہ دے بچ کدرے نے لکھا بی گروہ دی بانی تو پروابت ہوئی ہے گروہ دی بانی نہ پیار کر دی ہے جب کچھ بھی یہ دل آئے گا پاسٹے لکھا بی گروہ دے شریر دے اتے اجڑیا مہت ہوئی ہے بس پہ انہیں بس یہ نہیں تھا جی اپنی پدر تے لیا کہ انہوں دیکھ گیا تھے جیڑا گروہ کو آ لیا جیڑا ماتا کولا بڑایا انہ نے اپنی اندکان چلاؤں دے لی پھر اگلا سٹیپ جیڑا اپنی مرجی دنال چک لیا کیونکہ ماتا کولا شاید جیڑا ہے گا او بھی یہ سنکوک سنگ دے دیتا ہویا میں اید سبانچیک گل جڑیا خور کرنی چونہ پا تھا تھوڑی اپنی گال ہوئی جی نمی تھوڑی جی او میں پھر چونہ پا گلے ہفتے انہوں شروع کرنے تھوڑا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چلو ساتھوں او جیڑی گل پیشے جی اکت اڑے اسی شاید میں ایک کلے پی سنے او دا شاید دو دن کلے پہنگے جیڑا مسکین جی دی نکل کردہ او چھا ہاں گینی گر جی سنگ ہاں جی کہی یا او دے ہاں میں ایک کلے پہ سنے سکے جیدے ویچو سورج پرکاش دے سباندھ ویچے کہہ رہے ہوئی پائی ویر سنگ دے سباندھ ویچ سارا کوشی جیڑا ہے کلیر کیتا ہویا وہاں ہے نا ہاں جی او آپا تھوڑی جی گل کرنی سباندھ ویچے پائی ویر سنگ دے دے وچارا ہے گی او کی ٹھیک یا جی چونکہ او دے ویچہ صرف رمجہ دیتی ہیں ہیاں پائی ویر سنگ نے جی کہی بھی او گل نو کلیر کر دیتا ہوئے کلیر کر کے کین دی جنو تو بھی کیتی ہوئے وہ بھی پائی ویر سنگ نے نہیں کیتی نہیں آپا آپا کوشش کر لما گے جی جی جیدوں کرنی ہیں جی انہوں نو اونیر لینا ہویا ناڑ لیے لما گے انہوں بڑی خوشی دے نال اپنے طور پر جواب دینا چاہوں تو بڑی خوشی نہ جواب دے سکتے پر ہاں پر لینے ہوگا اگلے ہفتے جو پائی ویر سنگ نے دے تک کمنٹ کیتے ہوئے میں اوہ توڑے نجڑے ہگے توڑے سروتے نال جڑے ہگے اس لانے کریں گا کیونکہ ہونا کر لگے تھا اپنا ٹائم تھوڑا جہور جیادہ ہوئے ناما تے اگلے ہفتے اپا شروع چی ہو جڑی گال ہے گی جو قرلنے کے بعد جو جہور پر سنگ کرنا ہے کہ آپ کو دیکھتے لانے ہاں جی ادھے لئے یہ ہے پیسیں ہاں اور پھر ادھے گرجی سنگ نا پہلہ گل کر رکھاں گے پھر اپنا جہدہوں اے دے باری گل کرنے ہاں ادھوں ہی ہاں پاک کوشش کرنے ٹھیک ہے انہوں اہنہوں نالے ہی آنے رمے لے کے تھاں نالے ہی گل کر لنے گے کیونکہ سامنجھا جو دعوتوں نے نکالے کر دیا میں سوچے دا بڑا کوش ہوندہ پر جو کڑی والدہ دن تیم پورے ہویا ہو چکا ہوندہ پہلے ہی نہیں اوہ دے لئے ادھا ہے جے تسی ادھا اوہ دے لئے باد بھی ہو جاندہ تیم ساڈے کولوں پر میں کوشش کروں گا آج بھی ادھا ہی ہویا اس پر لے پونک چار سین پونک تین بریک لینڈ دی سوچ دے سی جاتف ہون آگیا پر جے اوہ ٹائم ساڈے لونی کو بندش ہے گی تسی اپنا دیکھ لیا کرو جانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں میں کوشش کروں گا بھی جڑا جڑے ہا گیا میں نے میں پوائنٹ جڑے ہا گیا پا ہوئی جڑے جڑے سنجھے کی تھی جانو نہیں گوڑیا چلو ٹھیک ہے میرے بانی جی ملدے اگلے ہفتے آپاں ٹھیک ہے جی خلصہ واہ گر جی کی فتے جی ایک فون ہور اسٹریلیا تو آیا سکا جی انہوں نے بیٹ کرنی پہ پانچ کمیٹ تے پھر میں سوچی آسی پہ نہیں انہا لمبا چر ٹھیک نہیں ہے گا کیونکہ ساڈا بریک دا بھی سما ہو جانا ہون اپا پانچ ساتھ میٹ دی بریک لینی ہاں تے بریک تو بعد پھر ایک اوہ امریکہ تو فون آیا سی انہوں نے فون کر لیں گے تے اوہ دوں بعد ہور بھی جے کسے ویر پین نہیں اپنی کو گلوات کرنی ہو بھی شروتی آنا تا اوہ چل دے پروگرام بیچ ساڈے سٹوڈیو دے نمبران دیب دے کر سکتے آج ہو بریک لینے پہلا بریک تو بعد پھر مل دے آج